لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائناً حیاً نراء لم نزد الا یقیناً بالالہ تو روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتا چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھواتے ہیں بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے پہلی بات یاد رکھو بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو سبس ووٹ کے جوگنگ کرتے ہو وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی آپ تھک گئے پسینہ نکلا تھکاوٹ سانس پھول گیا تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا یہ نقصان نہیں ہے کیوں یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو یہ کرو وہ کرو ہلو جلو آپ کو یار میں نیچے پڑا وہاں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے سٹور ہو رہی ہے کیا کرنا ہے سٹور کر کے بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں انرجی سرف ہونے کے بہت سارے وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں مثلا انرجی کو سرف کرنے کا دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی بولو یار آئے گا نا اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی سٹور ہے دریا طاقتور ہو نہیں ہوگا سٹڑ جائے گا کیڑے پڑ جائیں گے پانی نکلے گا پرانا پانی کونے سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا کونہ بھرا رہے گا کونہ خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے تو ہماری جو انرجی ہے نا یہ دریا کے پانی کی طرح ہے یہ سرف ہوتی رہے گی یوٹیلائز ہوتی رہے گی اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا تو میرے ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو تو وہ بلڈ جو ہے نیا تازہ بنتا ہے دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں پھر تو وہ ختم ہو جائے گا ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے وہ تو سوک کے یا کسی خاتون کے بچوں کی بلادت تو ہو رہی ہے مگر پروپر خوراک نہیں مل رہی مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراک مل رہی ہے اس کو کھجور اور دودھ جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں بتاتا رہا ہوں یہ کھجور اور دودھ یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں بچوں کا بھی خواتین کا بھی خاص طور پر جو خواتین بچوں کو فیڈ کر آ رہی ہیں یا جو پریگننسی ہے جن کو کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ پل قرار دیا ہے پاکیزہ کا مطلب کیا ہے یہ بادی نہیں ہے اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا اچھا صالح خون پیدا ہوتا ہے اس سے پیغمبروں کی خوراک ہے تو اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرب ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں اس سے انرجی ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیٹ کرائے اس سے بھی انرجی سرب ہوتی ہے اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو یہ سارے طریقے اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے خون نکالا جاتا ہے اس سے بھی آپ کی صحت بھئی آپ ویسے کسی کو خون دیں سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ میں سے لہوں وہ جانتا ہوں ہر چھ مہینے میں خون دے رہے ہیں اور دس سال سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے ہر چھ مہینے میں خون دے دیتے ہیں کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے نیا بنتا ہے تو بیماریوں کو دیرہ جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا خوراک کی سپلائی کو روک لینا تاکہ میدہ جو ہے نا میدہ اور ہماری باڈی وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے کچھرا جل جائے سمجھا ہے تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے اوف کیسے سمجھائے کہتے ہیں نا کئی کئی ہفتوں تو کیا ہوتا ہے ہم جب کھا رہے ہیں پراتے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں جائے دادے بھی کھا رہے ہیں بہن کی وراست بھی کھا رہے ہیں بیوی کا مہر بھی کھا لیا رشوت بھی کھا لی اور کیا کیا کھا لیا اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلایز نہیں ہوتی یہ غلط سہمی ہے سائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں باہر لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کی جگہ آکے ہیں بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں ان کو کیا بتا تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا یا جو بالکل سادہ زبان میں کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ سرش کرو آپ کو پتا چلے گا جو گھوروں کی بنائی بھی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو آثینٹک ہیں وہ بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری آپ کو پتا ہے گھورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں پانچ دن کھاؤ دو دن فاسٹنگ یہ بالکل اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کا حکم دیا سنت ہے پیر اور جمعیرات کا روزہ گھورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ پانچ دن کھاؤ دو دن بولو بھائی ناغہ کرو تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے روزے میں یہ ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے ایسے فریش نہیں ہوں اثر کے بعد تو ایسے مرجے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی علماظ میں جو وہاں بیٹھا ہوئے تو ادھر بیٹھا ہوئے کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے کمزوری تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تھوڑا تھا چھڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھری کھری سنائے گا دیکھیں دودھ کی دکانوں پر پکڑوں کی دکانوں پر افطاری کے وقت میں بڑے پڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیز مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتے ہیں نتھر جاتا ہے جسم ایک مہینے تک یہ پروسس جب ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں کینسر ہے کیا یہ جو فاضل مادے ہیں جسم میں تو ہماری سیلز کی جو نیشنل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی پھر یہ کہیں سے ادھر سے پھوڑا بن کے نکلا تو اس کو میں دیشی زبان میں کہوں گا یہ جو پراتھے ہیں نا جو ضرور سے زیادہ کھا رہے ہیں یہ پھوڑے بن کے ہیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جو ہمارے خلیے ہیں جو سیلز ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے آپ کی گروت رک گئی اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوگا تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو بولو بھائی دور کر دے بلکہ بعض حکیموں کی مستنس ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کے کرایا ہے ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کو حکیم قبلہ حکیم نے کیا کیا کھانا پینا چھوڑ دو اس کا اوہ ایسا بیچارہ سوک کے ہڈیوں کا ڈھانچہ جب دیکھتے ہیں کہ مر رہے تو دو کترے ٹپکا دی ہے گلوکوس کے مرے نہیں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جراسیم تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بھائی ان کو بھی تو یہ پراتھوں صحیح وہ بھی تو یہی برگر پیزا جا رہا ہے وہ بھی تو یہی کھاتے ہیں ان کو بھی خوراک بولو بھائی نہیں ملی وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے اور جب دیکھا ہے کہ قبلہ حکیم نے کہ یہ بالکل مر گئے ہیں اب اس کو کھلانا شروع کر دی یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا لیکن یہ بڑا خطرناک ہے اس میں حضرت جی بھی ٹھہل سکتے ہیں جراسیم کے ساتھ خود یہ جو اتنا بڑا جرسوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے لیکن اس طرح کئی لوگوں کا علاج ہوا ہے تو اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنا لے تو اچھا نہیں ہے کیا خیال ہے تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے پیاس کی شدد بڑھتی ہے اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے ایک اور آپ میں قوتیں برداشت بڑھتی ہے جو کھانے پینے والا آدمی ہیں ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ورنہ اس کا دل نہیں لگتا جب آپ کئی کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں تو اب میں دوپیر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں اور اگر کم کھانے پہ آگئے تو بیماریاں ویسے ہی سارے مسائل ہی زیادہ کینسر کے بہت بڑے سپیشلس آئے تھے میرے پاس الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے شاید بیان بھی سن رہے ہیں وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے تو وہ ملاقات کے لئے آئے کہ میں نے پھر میں تو وہ آئے تھے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لئے ہم نے کہا جب اتنے میں ڈاکٹر نے تو بجا ہے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کر دیں انہوں نے سوچا ہو گئے تو لینے کے دینے پڑ گئے تو میں نے ان سے ویسے ہی کچھ نالج جازل کی میں نے کہ یہ کینسر کی بیماری کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو عام طور پر سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بڑی وجہ کینسر کی موٹاپہ ہے موٹاپے کا مطلب کیا آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو اس زمانے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے ہماری ضرورت رمضان میں پتا چل جاتا ہے ہمیں کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا ہو کہا سہری کا ٹائم کم ہوتا ہے دو چار کھجورے کھا کے پانی پیتا ہے انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے آرام اور پھر جب افتاری میں بیٹھتے ہیں دو پکوڑے پیٹے میں جاتے ہیں میں نے ان ڈاکٹر سے پہلے کہتے ہیں پکوڑوں پر پابندی نہیں لگائیں پہلے ملکلے پکوڑے کے خلاف میں کوئی تخریر ہاں اتنا بھی نہیں ہے سہت بنانے کے چکر میں آدمی دلیہ پہ آجائے کچڑی پہ آجائے یہ بھی غلط ہے کیا کرنا ہے اسی سہت کا بھائی وہ چائنیز گرم پانی پی کے رہتے ہیں نا زندہ لمبی لمبی عمرے ہوتی ہیں میں نے کہا تھنڈا پانی پی کے مر جاؤ یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے گرمیوں میں بھی گرم پانی پی رہے ہیں پاگل لوگ کیا کرنا ہے ایسا اتنی بھی ہمیں زندگی سے محبت نہیں ہے بھائی تمیز سے زندہ رہنا ہے جتنا تمیز سے رہ سکتے ہیں ہمارے حضرت پر جب کچھ حضرت نے فتوے وڑے ایسے دیئے ہوئے تھے تو کچھ اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا تو حضرت نے گارڈ وارڈ رکھ لیے تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ چوبیس گھنڈے گارڈ ہے نے فرمایا بھائی اس سے تو میں ویسے ہی مر جاتا بہتر تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیے کرتر دباغ ریلیکس ہو ایسی زندگی کا کرنا کیا ہے جس میں چوبیس گھنٹے چھے چھے آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہیں کوئی بات نہیں ہم شہید ہونا پسندے ہمیں لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیے تو واقعی گارڈ بھگا دیا صرف ایک یا دو گارڈ رکھے تھے پھر تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا حضرت کو اس نے بڑے پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر وہ گارڈ شہید ہو گیا خیر تو اس سے کیا ہوتا ہے کیا کہہ رہا تھا میں یہ بات یہاں کہاں سے آگئی یار ہاں تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا تو یہ سارا مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں مٹاپے سے ہوتے ہیں ساری بیماریوں کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے مٹاپے کا مطلب کیا ہے زیادہ کھا رہے ہیں تو دو کھجوریں کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پی تک کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی چودہ توق روچن ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے دنیا کے لیے نہ رکھو لیکن گریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے نظر تیز ہو جاتی ہے دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے قوت برداش بڑھتی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنا بڑھانا یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہم ہمارا اسٹیمنا بڑھے ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں جم خانے میں جو باڈی بیلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ وزن بولو بھائی اٹھا سکوں اسی طرح یہ بھی تو اسٹیمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں اور یاد رکھو اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی عادت ڈالو باڈی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے کم کھانے کی عادت ڈالو گے باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی جو ٹھیک ہے اب اسی پہ آگئے ہوں جیسے گیس پہ گاڑی لے آنے ایک دفعہ گاڑی گیس پہ سیٹ ہو جاتی ہے پٹرول پہ چھٹکے لیتی ہے پھر وہ پٹرول پہ سیٹ نا تو گیس پہ لانے میں تو بالکل باڈی کا ایسا ہی ہے کہ باڈی کو پراتھوں پہ سیٹ کر لو تو پراتھے پہ سیٹ ہو جائے گی وہ کافی چائے پہ سیٹ کر لو تو بوتلوں پہ کر لو برگر پہ کر لو تو برگر پہ اور اگر ان فضول چیزوں سے بچ کے کم کھانے پہ اچھی خوراک پہ سیٹ کر لو گے ہم ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں آپ کو عجیب بات بتاؤں میں کہ جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں نہریں دریاں ہیں ان کی باڈی کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے سہرائی آدمی کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے کیونکہ سہرہ کے حساب سے اس کی باڈی ڈھل چکی ہوتی ہے سہرائی پرندوں کو پانی کم چاہیے اور چشموں دریاں میں رہنے والے پرندوں کو پانی اللہ نے ایسا فلیکسیبیلٹی رکھی ہے نے انسان کے جسم میں اسی حساب تو روزے میں ہم اسی حساب سے چلیں گے باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی بشرتے کی عید پہ آکے اس کو بیڑا غرق نہ کریں سمجھا رہی ہے بات